الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلیہ وآصحابہ اجمعین عزیزانِ قرآنی السلام علیکم ہم گزشتہ جمعہ اس موضوع کے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیغمبر امن و سلامتی مفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال کی قلید مدت میں انسانیت کو امن و سلامتی کی طرح عطا فرما دی میں نے از کیا کہ اس میں دو بنیادی باتیں ہیں ایک یہ کہ آپ نے عقیدہ نظریہ افکار تعلیم و تربیت انسان سازی اور دوسرا کام آپ نے ایک اجتماعی نظام نافذ فرمایا سب سے پہلے ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں گے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اور صحیح عقائد کی تربیت فرمائی اس میں توحید ہے رسالت ہے اور آخرت ہے توحید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی خالق اور مالک ہونے کا اور قادر مطلق ہونے کا ذکر ہے وہاں ایک اہم باتی ہے جسے ہم اخلاص للہ کہتے ہیں اللہ کے لئے خالص ہو جانا اور اللہ سے اتنی محبت ہو جانا کی اتنی محبت کسی اور سے نہ ہو اس کو اخلاص للہ کہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر کھو جانا کہ آپ کی پوری زندگی کو اپنا لیا جائے یہ اللہ تک جانے کا راستہ یہی ہے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ والوز و ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید ترین ہوتی تو پہلی بات صحیح عقائد کی تعلیم اور بندوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو اجاگر کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا تصور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے وہ ہماری ملک نہیں ہے وہ امانت ہے اور ہر امانت کا ہمیں حساب دینا ہوگا در حقیقت مالک کی ہر شہ خداز امانت چند روزہ مزد ماز تو توحید رسالت اور آخرت کی تعلیم اور پھر اس سے متعلق اور جتنے عقائد ہیں جو ہمارا آج سے موضوع نہیں ہے عقائد کی صحیح تعلیم اور پھر ان عقائد کی آگے پھر عبادات عبادات پہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادات جو کہ انسان کے اخلاق کو صحیح طور پہ تربیت دیں اس میں سب سے اہم نماز ہے پھر زکاة ہے پھر روزہ ہے پھر حج ہے یہ چار ستون ہیں جن کی اوپر انسانی تعمیر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے تو ان عبادات کے ذریعے سے انسان کی اخلاقی تربیت لی جاتی ہے اس میں اللہ کی محبت اور پھر اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمام مخلوق کی محبت پیدا کی جاتی ہے ایک عیسار کے جذبہ پیدا کیا جاتا ہے اس میں حقوق اللہ کے شعور پیدا کیا جاتا ہے اپنی ذات سے زیادہ والدین کے حقوق اور پھر اس کے بعد بیوی بچوں کے حقوق پھر قریبی رشتداروں کے اور پھر ایسر رشتداروں کے جو ہمسائے بھی ہیں اور پھر ہمسائیوں کے حقوق اور پھر تمام مومنین کے پوری اسلامی مندقت کے افراد کے اور پھر تمام انسانوں کے پھر تمام مخلوقات کے حقوق یہ ایک شعور پیدا کیا جاتا ہے ایک محبت پیدا کی جاتی ہے ایسی محبت کہ انسان پورے کا پورا الفت کا سرابہ بن جاتا ہے حضور یوں تربیت فرماتے ہیں فرماتے ہیں المؤمنو مالف مؤمن الفت کا سرابہ ہوتا ہے وَلَا خِيْرَ فِي مَلَّا يُولِفُ وَلَا يُولَفُ وہ شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہ کرے پیار نہ کرے اور لوگ اس سے پیار نہ کریں یوں ایک الفت کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے یہ تربیت ہے اس کے ساتھ اخلاق اچھے سے اچھے اخلاق اور پھر عقیدہ عقیدہ پہ بنیاد بنا کے عبادات اور عبادات کی بنیاد پہ صحیح اچھے اخلاق اور اس کے بعد نتیجہ معاملات کی صفائی یہ چار باتیں ہیں جو کہ دین ہمیں عطا فرماتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی اسی انداز میں تربیت فرمائی نتیجہ کیا نکلت آپ دیکھئے خود بحجت الودا میں آپ دیکھئے کس طرح سے مصابات کی تعلیم دیتے ہیں فرماتے ہیں ایوہ الناس اِنَّا اِلَهَكُمْ وَاہِد وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاہِد کُلُّكُمْ بَنِي آدم وَآدْمُ مِنْ تُعَابُ لَا فَطْلَ لِعَرَبِيًّا عَلَى عَجَمِي وَلَا لِعَجَمِيًّا عَلَى عَرَبِي وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى عَحْمَر وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى عَسْوَد إِلَّا بِالتَّقْوَى اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکُمْ اے لوگو تم سب کا خدا ایک ہے تم سب کا والد باپ ایک ہے تمہارا باپ آدم ہے آدم کو مرتی سے پیدا کیا گیا ہے توازوں کی جگہ ہے کسی عربی کو کسی عزمی پہ کسی عزمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت برطری حاصل نہیں کسی گورے کو کالے پہ کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت کوئی برطری حاصل نہیں ہے ہاں فضیلت برطری ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری سے ہے اللہ کے نزدی سب سے زیادہ قابل عزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اسی خود بحجت ودا بے ہم یہ بھی بڑھتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو لَا تَرُدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا لَذُّرِبُوا بَعْدُكُمْ اُنَقَبَعْد دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے پیرو معلوم ہوا کہ اگر انسان اتنی جرعت کر لے کہ ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ اور جو کچھ بھی ہو وہ مسلمان نہیں رہتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافر کہہ رہے میرے بعد کافر نہ بننا کہ ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگ جاؤ یہ ایک تربیت ہے اور اس میں صفحہ کا نظام بھی شامل ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صبح کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی نفل نماز نہیں صبح کی نماز کے بعد ساری عبادت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں باعدب ہو کے بیٹھنا ہے اور دربار نفوی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں بھی پوچھو کیا پوچھنا ہے سوالات جوابات کی نشست ہے لوگ اپنے خواب سنا رہے ہیں مختلف سوالات کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں یہاں تک کہ سورت طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بھی دو نفل اشراق پر پڑھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو نفل پڑھ لینا اس طرح سے اور اتنی جیرے تک بٹھے رہنا مسجد میں دین سیکھتے رہنا سکھاتے رہنا اس کا عجر جانتے ہو کتنا ہے حجتن و عمرتن کاملتن 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 کاملہ ایک حج ایک عمر پورا 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 دین سیکھانے کا عمل دین سکھانے کا عمل یہ مسلسل تعلیم و تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبت و ہفتے میں ایک مرتبہ اشارت فرماتے تھے لیکن سوال جواب پر تعلیم تربیت تدریس کا عمل ہر لمحے جاری رہتا تھا اب یہ دیکھیں کہ اس تعلیم و تربیت کا نتیزہ کیا نکلا قرآن کیا کیا گواہی دیتا ہے ان صحابہ کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ششمے سے سیر ہو کے دیا فرمایا قد افلح المؤمنون یہ مؤمنین کامیہ بھولے الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فائدون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فاولائک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم احافظون اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فيها خالدون ابھی مؤمنین کے صفات قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے تعلیم و تربیت پائی ہے وہ یوں ہوتے ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں اپنی نمازیں پڑھتے ہیں بہت خشو و خضو کے ساتھ ہر لغو چیز لغو وہ چیز ہے جس کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اس سے روغردانی کرتے ہیں بچ کے رہتے ہیں زکاة بڑھ چڑھ کی ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں بیویوں سے اور ملک یمین سے نہیں وہاں کوئی ملامت کی بات نہیں ہاں ان دو کے علاوہ جو شخص کہیں بھی زیادتی کرے گا تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانات کی اور اہد کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کیے ہیں وہ لوگ جو دراصل شردوس کی وارث ہیں اس میں یہ ہمیں شرحیں گے ایسی ان کی یہ سفات بیان کی گئیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حون واذا خاطبهم الجاہلون قادوا السلام والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون رب نسرف عنا عذاب جہنم انہا عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقترون نفس اللہ حرم اللہ الا بالحق ولا یجنون ومن يفعل ذالک یلقا اثاما ہم یہ صفات ہیں فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ بہت توازوں کے ساتھ آجی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل لوگ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں بسر کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ سے یوں دعا گو رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے اس لیے کہ یہ اس کا عذاب جو ہے بہت بڑی تکلیف کی بات ہے یہ بہت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اسراف نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ بخل سے بھی کام نہیں دیتے اسراف سے بھی کام نہیں بلکہ میانہ رغی برکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور وہ جان جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے قتل نہیں کرتے ہاں قتل کرتے ہیں تو حق اور قانون کے ساتھ یہ لوگ بدکاری نہیں کرتے جو شخص بدکاری کرتا ہے جسے نہ کرتا ہے بہت بڑا بہت بڑا بڑا گناہ کرتا ہے گرائی کرتا ہے یہ صفات ان لوگوں کی گنوائی گئی ہیں اور پھر ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہو بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے جنہوں نے آمال صالح اختیار کیے اللہ تعالی رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں دوستی اور محبت ڈال دیتا ہے اب ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ از خود پیار کرتے ہیں لوگ دور دور سے ان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں عزیزانِ گرامی یہ چند صفات ہیں مؤمنین کی پھر اس کے ساتھ چند اور باتیں ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے ان کو محبت ہوتی ہے بلکہ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حدیث میں بہت سی باتیں ایسی آئی ہیں جو کہ آپس کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّتِ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا جب تک ایمان نہیں تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا اور جب آپس کی محبت نہیں تب تک ایمان بھی نہیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا ایک تقاضہ ایمان کا ایک سمرہ یہ ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہو جائے تمہیں اگر یہ نہیں ہوا ہے تو جب آپ نے ایمان کی خیر منا لو ایمان کو ذرا ٹٹھول کے دیکھ لو اس لیے کہ کہیں فنی خرابی ہو گئی ہے یہ جو تم ایمان سمجھے بیٹھے ہو وہ ایمان نہیں ہوگا اگر آپس کی محبت نہیں ہے آپس کا پیار نہیں ہے تو ایمان میں کمزوری ہے کہیں خرابی ہے پھر آگے فرماتے ہیں مَفِ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِم وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَقَا مِنْهُ فَدَعَالَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّةِ آپس کی محبت آپس کے پیار آپس کے تعلقات میں مومنین کی مثال ایک جسم کیسی ہے جو چند آزا سے مرکب ہوتا ہے پھر اگر ایک عزب کو تکلیف ہو جاتی ہے تب سارے جسم کے سارے آزا بے خوابی تب اور بے تابی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں مبتلائے درد کوئی عزبور ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ نڈھال ہونے لگتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے فرمایا کہ مومنین کی مشال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ہاتھ ہے ایک پاؤں ہے ایک سر ہے ایک آنکھ ہے ایک ناکھ ہے ایک کان ہے یہ تمام آزا و جوار ہیں جو ہیں یہ تمام افراد ہیں ایک سوسائیٹی کے ان کا آپس میں اچھا ہی تعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق بیان کرتے ہوئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگلیاں یوں ڈال لی یوں ہوتے آپس میں عزیزانِ کرامی امن سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جو واپس میں پیار ہو اور اس پیار کو بڑھانے کے لیے حضور نے اتنی محنت فرمائی ہے اور صحابہ کرام میں ایسی تعلیم و تربیت جاری فرمائی ہے کہ حضور کے نام پر قربان ہونے کی جاہتا ہے اس جملے پر ذرا ہور فرمائی ہے اللہ تعالیٰ میں روجِ قیامت فرمائیں گے کدھر ہیں وہ لوگ جن کی باہمی محبت صرف میرے لیے تھی میں آج ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ایسے ہی ایک اور حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَلِلْمُتَزَابِرِينَ فِيَّ وَلِلْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ حضورِ حقم صلی اللہ تعالیٰ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان اشخاص کے لیے واجب اور ضروری ہو گئی ہے یعنی میں نے اپنے اوپر واجب فہرالیا ہے کہ ان لوگوں سے پیار کروں کن لوگوں سے جن کی محبت میرے لیے ہے آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہیں جن کا آپس میں مل بیٹھنا میرے لیے ہے جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں عزیزانِ گرامی یہ طریقہ ہے اور یہ تعلیم و تربیت ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے آپ نے صحابہ میں اور ایک انسان میں دوسرے انسان کے لیے محبت پیدا فرمائی میرے اس جملے پر غور فرمائیں فرماتے ہیں ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما زمین میں جو کوئی بھی ہے اس سے پیار کرو اس پہ رحم کرو محبت کرو نتیجہ کیا ہوگا جو آسمان پہ ہے وہ تم سے محبت کرے گا تم پہ رحم کھائے گا تو ایک محبت کی فضا وہ پیدا فرمائی گئی ہے اور دیکھئے مسلم کی تاریخ کیا فرمائی مسلمان کی دیشنیشن پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیا ہوگی مسلمان وہ جو مسلمانی جھر پیدا ہو جائے فضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم من لسانه وید مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے واقعی سب مسلمان محفوظ ہوں اگر میری زبان سے میری زبان کی شر سے آپ در رہے ہیں تو بدلیں یہ شر کیا کہہ دے اگر میرے ہاتھ سے تو یہ شر پتہ نہیں کیا نقصان پہنچا گیا ہماری جان کو کہ یہ گھنڈا گردی کر دے دہشت گردی کر دے یہ شر جس سے آپ درتے ہیں کہ یہ شر نقصان پہنچائے گا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے وہ کچھ بھی ہو وہ مسلمان نہیں یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مومن کی تعریف دیکھیں فرماتے المومن من امنہ الناس مومن روح ہے جس سے کہ عام لوگ امن میں ہوں جو امن کا پیامی ہو وہ مومن ہے ہم نے کیا چاند دیکھتے ہیں کیا دعا مانتے ہیں اللہم اہل لہو بالامن والایمان والسلام والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ تو اس چاند کو ہم پہ یوں اتار اس کو یوں نکال کہ وہ امن اور ایمان کا باعث بن جائے یہ سارے اوقات جو ہیں والسلامت والاسلام یہ مہینہ جو ہے یہ سلامتی کا اور اسلام کا مہینہ ہو معلوم ہوا کہ ایمان کا نتیجہ امن ہے اور اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے اور یہی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو سیاسی لیڈروں کو قبیلے کے سرداروں کو بہت سی باتوں میں ایک جملہ جو دو الفاظ پر مشتمل ہے وہ یوں ہوا کرتا تھا اسلم تسلام اسلام قبول کر لے تجھے سلامتی مل جائے گا تجھے اندر کے سکون مل جائے گا امن حاصل ہو جائے گا تیری شخصیت کے اندر تیرے گھر کے اندر تیرے ملک کے اندر تیرے پورے ماحول کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی تو دین سلامتی کا ذریعہ ہے امن کا ذریعہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لانے والے ہیں یہ ایک تعلیم و تربیت کا نظام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جاری فرمایا جس کے ذریعے سے ذہن بنے ایک طبیعت بنی ایک مزاج بنا اقاعد مرتب ہوئی شخصیتیں مرتب ہوئی اور ان میں محبت تھا ان میں ایسار تھا ان کی طبیعت یہ تھی کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے خود بچارے تنگی میں ہیں بھوک کے عالم میں ہیں ضرورت کے عالم میں ہیں لیکن اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں دوسرے کی ضرورت کو پورا جاتے ہیں اپنا لقمہ کسی اور کو دے دیتے ہیں اپنا لباس کسی اور کو دے دیتے ہیں ایسار پیشہ لوگوں اور عزیزانِ گرامی بد امنی تو اس وقت ہوتی ہے جب مجھے اپنی ضرورت یاد ہو آپ کی ضرورت کیا خیال نہ ہو اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو حق مارنے کو نکل کھڑا ہوں بس وہاں بد امنی شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ آپ کی ضرورت کا لحاظ ہو تو بد امنی کا کوئی سوال نہیں ہو اس وقت کسی قسم کا کوئی خطرہ کسی شخص کو کسی شخص سے نہیں ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ہی نظام مرتب فرمایا ہے جس میں ایک عدل اجتماعی ہو اور ایک باہمی محبت کی کیفیت ہو لیکن وہ صرف واضح و تلقیم سے نہیں ہوتی اس کے لیے ایک نظام مرتب کرنا پڑتا ہے اس کے لیے قانون بھی آتا ہے اس کے لیے رسوم و رواج بھی آتے ہیں اس کے لیے معاشرے کے اندر ایک اخلاقی دباؤ بھی آتا ہے اس میں مہت سی باتیں آتی ہیں میں صرف چند باتیں ہیں اس نظام کی بنیادیں ہیں میں صرف صرف وہ ارز کرتا ہوں کہ کس طرح سے ایک اجتماعی عدل کا نظام بروے کار آتا ہے اور پورے کا پورا معاشرہ نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے امن کا گہرارہ بن جاتی ہے سب سے پہلے بعد عزیزانِ جرامی میں نے فرمایا میں نے ارز کیا کہ سب سے پہلے حضور نے تعلیم و تربیت کا نظام اس میں فرد کی تربیت ہے نظام کے اندر آکے آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو سنبھالا ہے سب سے پہلے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ایک وحدت ایک اکائی گھر کی اکائی سب سے پہلے اس کو اہمیت دی ہے کہ یہ اکائی مضبوط ہونی چاہیے یہ تعلق اٹوٹ ہو دونوں ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہو دیکھئے قرآنِ مجید کیا کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں تمہیں میں سے جوڑے جوڑے بنا دیئے ہیں اور اس لیے کہ تم ایک دوسرے میں سکون امن اتمیلان حاصل کرو خامد اپنی بیوی اور بیوی اپنے خامد میں سکون حاصل کریں ایک دوسرے سے انہیں اتمیلان ہو امن حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے درمیان دوستی اور محبت کا رشتہ پیدا کر دیا ہے ہم اس قفطور پر انشاءاللہ جائے رکھیں گے واقع دا وانا الحمدللہ اللہ